موسیقی 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 جنگ ہار کیوں رہا ہے اس کا سیدھا جواب یہی ہے کہ جن منصوبوں کو اختیار کرنا تھا مسلمان ان منصوبوں کو نہیں کر پا رہا جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان سبھی محاضوں پر جنگ ہار رہا ہے پوری دنیا کے چپے چپے میں مسلمانوں کی حکمت رہی اب عرب کی سہراؤں سے نکر کر سات سمندر پار اسلامی پرچم لہرانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جنگی پینترے اور جدید منصوبوں کے تحت مسلمانوں نے ہر طرح کے لڑکوں کو شکست دی آج سرکاری دفتر سے لے کے بازاروں میں نوکری کمپنیوں میں مطلب ہر شعبے میں مسلمانوں کو الگ نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے اور یہ سب ایسا ہی نہیں ہوا اسلام کو لے کر غلط نیرٹیو سٹ کیا گیا جہاد کے غلط مفہوم کو عام کیا گیا مسلسل ایک سماج کو کڑگرے میں کھڑا کیا گیا اور دوسری طرف مسلم سماج کو اپنے ہی مسائل سے فرصت نہیں ملے اسے تو کون کون جنتی کون منافق کون مشرق کون گمراک کون سا مسلک کافیر کون جنتی اسی میں دو نسلوں کو برباد کرتا رہا نتیجہ یہ ہوا کہ اب بھاگنے کے لئے راستہ بھی نظر نہیں آ رہا آج بھی ہماری سوچ و فکر بس مسجد اور مدرسوں کے یہ دگیردی گھومتی رہتی ہے اور مدرسوں مسجدوں کے سوا کوئی کنسپٹ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا نیرٹیو سیٹ تو دشمنار سے دراز سے کر رہا ہے لیکن آج بھی سوچل میڈیا پر مسلمان ایک الگی دشاں میں جاتا دکھائی دے رہے اور نہ ہی کسی دینی رہنماؤں کو یا ملہ مولویوں کو یا سیاسی لیڈروں زمداروں کو آنے والے حالات اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس پر سنجیدگی کئی پر نظر نہیں آئی آدمی سطح پر مسلمانوں کو لے کر کتنا بڑا پرپوکنڈا آج سے نہیں پچھلے سو سالوں سے چلا جا رہا ہے لیکن آج بھی مسلمانوں کو موجودہ دور میں جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے اس کا احساس تک نظر نہیں آ رہا اسے اپسوس ہی کہہ سکتے ہیں اب آپ کو تلوار تو پھتیاروں سے جنگ لڑنی نہیں ہے جنگ ذہنوں تک پہنچ چکی ہے جب ذہنوں پر کام کیا جاتا ہے تو اس کا اثر سڑکوں پر دیکھنے کو ملتا ہے اب جو قوم صبح 11 بجے اڑتی ہو کیا خاک جنگی منصوبوں کو سمجھے گیا اور جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں ان کا بھی کچھ خاص تجزیہ فراسس سنجیدگی سے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھنے کو ملا جس جگہ پر روپے خرچ کرنا ہے نہیں کیے جا رہے وہی پرانی سوچ اسی جگہ پر کروڑوں روپے لگا رہے ہیں جہاں سے کچھ حاصل ہونے اللہ نظر تو نہیں آنا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج narrative کو set کرنے کی جنگ چل رہے ہیں اور آج بھی ہم پرانی چاکو تلاشنے میں لگے ہوئے ہیں وہ مل بھی نہیں رہی خیر ضرورت ہے حالات پر نظر رکھنے کی فلم اور ڈراموں کے ذریعے narrative set کیا جا رہا ہے مسلم لڑکیاں گھروں کے ساتھ باگ رہی ہیں تو آپ گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامیں جو دیکھ رہے ہیں اس کا اثر ہے کچھ تو ضرور سے زیادہ موبائل پر اپنا وقت لگا رہے ہیں کشمیر فائلز کی ارلا سٹوری تمام ایک سماج کے خلاب ذہنیت کو فروغ دینے کا کام انجام دیتے ہیں پہلے فلموں میں بھی یہی کام کیا گیا مسلمانوں کا مزاز یہ لگ ہے انہیں لگتا ہے پٹھان ٹائگر ہمارے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جتنا مسلم ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیسروں نے مسلم سماج کو نقصان پہنچایا ہے شاید کسی اور نے نہ کیا ہوگا فلموں میں نگٹیو کردار آپ کو مسلمان کا ہی دکھائے جائے گا محلے کا گھنڈا مسلمان ہوگا وہ پٹھانی لباس میں ہوگا اس طرح زہر سماج میں چھوڑا گیا اب جب حالات بتر ہوتے گئے تو مسلمان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ کرنا کیا ہے اس کے باوجود بھی اس حد تک سنجیدہ نظر نہیں آرہا جتنا اسے ہونا چاہیے ہر فرد اپنی الگ زندگی جینے کی فراک میں ہے اور تمام کو عائش و عشرت کی زندگی چاہیے کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ مجھے بھی اس سماج کے لیے کچھ کرنا ہے کچھ دینا ہے آج کا مسلمان قربانی نہیں دینا چاہتا ہے بڑے ہی اتمنان کا تین اسے چاہیے کسی ہی طرح کی خراش اس کے جسم پر نہ ہے اس کا خیال بھی یہ زیادہ رکھتا ہے اب جہاد ہی کو لے کر جو نیرےٹیو پوری دنیا میں پھیلائے گیا اور سب سے زیادہ بھارت میں اسے کیا کہیں گے اب تو بڑے سے بڑے مولانا بھی لفظ جہاد سے کنارہ کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے لو جہاد لینڈ جہاد سے لے کر یو پی ایسی جہاد کہا گیا یا نہیں اگر مسلمان تعلیم بھی حاصل کر رہا تو اسے جہاد کہتے ہوئے نیرےٹیو بنا گیا جہاد لفظ کو اتنا غلط طریقے سے فائلا گیا کہ جہاں بھی کچھ غلط ہوا تو جہادی مانسیکتہ کہنے لگے اب مستقیل بار بار یہی دور آئے جانے لگا تو خود مسلمان ہی اس پر شک کرنے لگا حتیٰ کہ قرآن جو انسانوں کو سرات المستقیم پر چلنے والی کتاب ہے اسے ناؤز بلہ دہشتگردی کی تعلیم دیتی ہے کا نیرےٹیو چلا گیا اب اس نیرےٹیو کا اثر دنیا بھر بھی اسلاموفویہ کے طور پر دیکھنے کو ملا بھارت میں تو ہر دوسرا تیسرا شخص مسلمانوں کو جہادی کہتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے کوئی کاؤنٹر نہیں کیا اور نہ ہی اس جھوٹ کے خلاب تحریک چلائی اور تحریک چلائی بھی تو کیوں کیونکہ مسلمانوں کا ہی کوئی نز بلا ہے نہیں پچھلے سو سالوں میں سوائے مسلکی لڑائیوں کے مسلم سماج نے کیا کیا ہے لہٰذا آج پوری دنیا میں اور خاص کے بھارت میں مسلمانوں کے خلاب نیرےٹیو چلا کر الگ تھلک کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کامیابی ہوئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں مسلم علمی دانشوار دینی رہنومہ سیاسی رہنومہ سیاسی لیڈر سب جند ہار چکے جب تک نظریہ کی جنگ نہیں لڑتے ذہنوں پر محنتیں نہیں کی جاتی میدانوں میں یوں ہی ہارتے رہیں گے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ